یہ سیاست کیوں کرتے ہیں؟ بھٹو خاندان، شریف خاندان، چودری پرویز علائی، جہنگیر ترین، ٹممن، ٹیوانا، چانڈیو، لگاری، قریشی، مخدوم، درگاہوں کے مجاور یہ بڑے بڑے تاجر، جرنیل، ان کی اولادیں آخر سیاست کیوں کرتے ہیں؟ کیا انہیں عمام کی غربت اور بچارگی کے سونے نہیں دیتی؟ کیا ملک میں تعلیم، روزگار، صحیح کے مراکز کی کمی ان کو پریشان کرتی ہے؟ کیا یہ ملک کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ نظریہ پاکستان کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشہ ہیں؟ آخر یہ سیاست، جلوز، جلسے، گرمی سردی میں، سڑکوں پر لوگوں کو نکالنا، باہم لڑانا، اپنے مخالفین کو گالیوں سے نوازنا کس لیے ہے؟ یہ لوٹوں کی منڈی اور اسمبلیوں میں اپنے ووڈ کو کروڑوں، اربع روپے میں بیچنا؟ کیا پاکستان کی ترقی کے لیے ہے؟ پاکستانیوں، غور سے سنو یہ عرب پتی ممبران، قوم اسمبلی اور سینٹ، بڑی بڑی جدادوں کے مالک، یہ شکر، یہ آٹا، چاول، سیمٹ، ملز کے کرتا دھرتا، یہ علاقائی اور زبان کی تاثبات پر بننے والے ممبران سب سے بڑے امیر اور طاقتور ہیں؟ یہ پاکستان کے نہیں بلکہ اپنے مالوں، جداد اور اپنے مربوں، خاندانوں اور اپنی سرداریوں کی ہمدرد اور محافظ ہیں۔ یہ اسمبلیوں میں پہنچ کر کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہونے دیتے جو ان کی مفادات کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ یہ وزیروں مشیر بن کر خوب لوٹ مار کرتے ہیں اور الیکشن پر کیے جانے والوں عربوں کا خرچہ پاکستانی خزانے سے چوری کر کے اپنے خزانے خوب بھرتے ہیں۔ بیرون ملک میں اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرواتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پاکستان کا ہمدرد نہیں ہے۔ یہ قبضہ مافیا ہے، ان قبضہ مافیا اور مفاد پرستوں کے اصل محافظ ہم خود ہی ہیں جو جان بوجھ کریں، ان مفاد پرستوں، بیمانوں، بدکار، سیاستدانوں کو وارڈ ڈالتے ہیں، ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں۔ ہم نے اماندار، نظریاتی، پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے امویدواروں کو وارڈ نہ دے کر اپنے آپ کو لوٹ مار کرنے والے سیاستدانوں کا محافظ بنا لیا ہے۔ چنانچہ اس جنب کی ہم کو نہ صرف اس دنیا میں پریشانیوں، بھوک، فلاس، جہالت کی صورت میں سزا مل رہی ہے، بلکہ اللہ کے حضور بھی وارڈ کی امانت کو ضائع کرنے کی وجہ سے عذاب کی صورت میں بھی سزا ملے گی۔ عذاب اس لیے کہ ہم نے جان بوجھ کر وارڈوں کی خرید و فروز کرنے والے اور بیمان سیاستدانوں کو وارڈ دیئے اور اپنے اماندار پاکستان اور اسلام سے محبت کرنے والے مخلص امیدواروں کو ہروا دیا۔ ہمیں اللہ کا حکم اور رہنبائی لینی چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اہل امانت کے سپرد کیا کرو اگر ہم نے اس میں خیانت کی تو کہیں ہمارا حال ایسا نہ ہو جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کو اطاعت کی انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب ان کو دورہ عذاب دے اور ان پر سخت لانت کر۔ موسیقی